دوستو اسلام علیکم آج کے لئے میں آپ کی شروعات کرتے ہیں میں ہوں اور میرے ساتھ ہے ہماری آپا عریدہ اور ہے ہمارے دوست حنیف جو گاڑی جلا رہے ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں ادھر کوسٹل کے ایریا پہ یہ لانیو کا ایریا ہے وہاں جا رہے ہیں چلتے ہیں وہاں ایک چھوڑی سی میٹنگ ہے ہوں ہوتیٹ کریں گے اس کے بعد ہم پھر چوہر چلیں گے جو چوہر سٹی ہے وہاں بھی ایک ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ ملیں گے اور ایک چھوڑی سی میٹنگ ہے وہ میٹنگ کریں گے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے بلاگ میں کیا کیا ہوتا ہے چلیئے میرے ساتھ دیکھیں آج کے بلاگ یہ چھوٹی سی کالونی بن رہی ہے اور یہاں پہ کوئی آجانی کے نام سے ایک عورت ہے جو کراچی میں رہتی ہے اس نے یہ زمین خرید کی ہے اور یہ غریب لوگوں کو فری میں گھر بنا کے دے رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گھر بن رہے ہیں اور سنا ہے کہ یہاں پہ 40-50 گھر بن جائیں گے یہاں پہ یہ قریب لوگ رہے ہیں یہ پیچھے مسجد ہے کوئی فارم ہے اور یہاں پہ یہ کالونی ہے اور یہ ساری زمین اس میں خریب ہی ہوئی ہے یہ اچھا کام ہے جو کر رہی ہے اسٹریٹ لائٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں اس نے سولر پہ یہ چل رہی ہے اسٹریٹ لائٹیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہے موسیقی 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 بھائی صاحب یہ حالت دیکھو اب اتنی چھوٹی سڑک پہ اتنا بھرا ہوا پتہ نہیں ٹرک ہے یا کوئی ٹالی ٹیکٹر یہ ٹالی ٹیکٹر ہے یہ حالت دیکھیں آپ ایسی حالت میں پھر ایکسیڈر نہیں ہوں کے تو اور کیا ہوں گے آپ ہی بتائیں دوستو ایک تو ہمارے روڈ بھی چھوٹے ہیں اور اوپر سے ایسی گاڑی بھری ہوگی تو پھر یقین ان ایکسیڈر نہیں ہو سکتے ہیں اور دیکھیں ایک تو یہ راستے بھی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ بندہ چلتا ہے تو ڈر لگتا ہے خیر اللہ ہی ان کو بہتر جانتا ہے دوستو یہ یہاں کا چھوٹا سا اسٹاپ کوٹھی کے نام سے مشہور ہے یہ کوٹھی کے نام سے گانا جاتا ہے اور یہ یونین کاؤنسل ہے جاتی کی جو جاتی تحصیل ہے سجاول کی تو یہ اس کا ایک چھوٹا سا اسٹاپ ہے اور یہاں پہ یونین کاؤنسل کے آفیس بھی بنی ہوئی ہے جو یونین کاؤنسل کا چیئرمن ہوتا ہے وہ بھی یہاں پہ بیٹھتا ہے یہ یونین کاؤنسل کا چیئرمن ہوتا ہے دوستو یہ کوسٹل بیلٹ کا ایریا ہے اور یہاں سے سمندر بھی قریب ہے لیکن پھر بھی یہاں اتنی اچھی زرخیزی اور درخت دے کے دل بہت خوش ہوتا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ بارڈر ایریا ہے کیونکہ یہاں سے پھر سمندر شروع ہوتا ہے اور پھر آگے انڈیا شروع ہوتا ہے تو یہ بارڈر ایریا بھی ہے اور سی سائیڈ بھی ہے یعنی سمندر کا ایریا بھی ہے لیکن پھر بھی یہ اچھا اور ڈیولپ لگ رہا ہے اور ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ روڈ بھی جو ہے یہ دوہزار دس میں جو فلڈ آیا تھا اس کے بعد یہ ریپیر ہوئے ہیں تو اس وجہ سے یہ روڈ بھی بلکل اچھے اور بہترین بنے ہوئے ہیں یعنی یہاں پہ سفر کرتے ہوئے مزا آتا ہے بہتر ہے یہ دوستو یہ ہے چھچ جہان کان کا شہر یہ بہت پرانا سٹاریکل شہر ہے شہر تو نہیں ہے بس یوں سمجھ لی ہے کہ کسی دمانے میں چھوٹا تھا گاؤں تھا اب یہ ایک بڑا اسٹراب بن گیا ہے یہاں پہ چھوٹی سی ایک مارکیر بن گئی ہے اور اس کی بہت پرانی ہسٹری ہے کہا جاتا ہے کہ یہ شاید پاکستان بننے پہ پہلے بھی یہ چھوٹا موٹا سا یہاں پہ سٹارپ تھا اور جو لوگ انڈیا سے یہاں پہ آتے تھے سمندر کی سائیڈ سے آتے تھے اور یہاں سے گزر کے پھر ٹھٹا کی طرف جاتے تھے کیونکہ ٹھٹا بہت پرانا سٹی ہے اور وہ مغلوں کے دور میں اور عربونوں ترخان کے دور میں یعنی انگریزوں سے بھی پہلے وہ ایک کیپیٹل سٹی رہا ہے پاکستان کا اس وقت پاکستان تو نہیں تھا سندھ تھی لیکن سندھ کا وہ کیپیٹل سٹی رہا ہے تو جو لوگ ڈیلی سے یا لکھنوں سے یا گجرات سے آتے تھے جب کہا جائے کہ یہ جو راجستان والا ایریا ہے تو وہ لوگ یہاں سے گزر کے جاتے تھے تو یہ اسی زمانے کا سٹی ہے اور بہت بڑا پرانا سٹی ہے آج بھی اتنا زیادہ ڈیولپ نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی کچھ عادتک بہتر ہو رہا ہے دوستو یہ ہے سندھ کا رین آف کچھ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر یہ آگے نکل جاتا ہے یہ پھر جا کر انڈیا کے بارڈر سے ملتا ہے اور پھر انڈیا کی طرف چلا جاتا ہے تو یہاں سے یہ اسٹارٹ ہوتا ہے رین آف کچھ جو سندھ کی سائل ہی پٹی ہے وہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے دوستو یہ سان فلاوری ہے جو یقیناً آپ کو پتا ہے اور یہاں سندھ میں یہ سان فلاور بہت زیادہ تعداد میں ہوتا ہے پہلے تو اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا لیکن بیچ میں پھر کچھ بیچ کے حوالے سے ایشو آگئے تو پھر یہ لوگوں نے کچھ کم کر دیا لیکن ابھی بھی یہ سان فلاور سندھ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی خوبصورت ہی تو اپنی جگہ پہ لیکن یہ کراب بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے دوستو یہ ابھی ہم انٹر ہو رہے ہیں چور جمالی کا سٹی ہے اس میں یہ لانیوں کی طرف سے ہم آئے ہیں وہی روڈ ہے ابھی ہم چور سٹی میں انٹر ہو رہے ہیں سٹی کے اندر تو اتنا نہیں جائیں گے لیکن یہ بتاتا کروں کہ یہ چور جو ہے شاہ بندر ہے ایک بہت پرانا بندر ہے بندرگاہیں جو کسی زمانے میں سمندر سے جو لوگ فیدنس کرتے تھے وہ شاہ بندر سے آتے تھے کبھی ہم بھی چلیں گے شاہ بندر وہ بھی ایک الگ ساولاگ بنائیں گے لیکن آج ہم صرف یہاں چور جمالی ہے کے نام سے جو سٹی ہے وہاں تک آئے ہیں جہاں پہ ایک چھوٹی سی میٹنگ ہے وہ میٹنگ اٹینڈ کریں گے تو یہ انٹر گیٹ ہے جو اس کا یہاں سے انٹر ہوتے ہیں یہ ہے اور آگے یہ پورا سکھی ہے دوستو جیسا کہ ہم واپس ہو رہے تھے تو راستے میں ہی ہمیں دوست ملے ہیں یہ ہے مرچو صاحب یہ ہمارے ایڈمن صاحب ہیں مرچو صاحب سے میں کہوں گا کہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ سکتے ہیں نہیں آپ ایسے بات کریں بہت خوش ہوئی علی صاحب سے ملے اچانک اتفاق بھی اور ہمارا جو ایک طرف تھا ایک جاتی جانے کا تو باپسی میں ہم بیچ راستے میں ملے علی صاحب سے ملے بہت خوش ہوئی اور کچھ بات چیت بھی ہوئی اوفیشل کچھ اپنی پرسنل بہت دن بھی ہو گئے تھے اور آج ملے ہیں بہت خوش ہوئی شکریہ علی صاحب شکریہ شکریہ تو دوستو فائنلی ہم جاتی پہنچ گئے ہیں اور آج کا سفر اچھا رہا کافی مزہ آیا میٹنگز بھی اچھی رہی اور سفر بھی اچھا رہا تو بڑا انجوائے کیا تو دوستو آج کا ویلاغ یہیں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ آج صبح سے جاتی میں لائٹ نہیں ہے لائٹ خراب ہے تو ابھی اندھیرہ ہونے لگائے تو یقیناً اندھیرے میں ریکاری بھی نہیں ہوگی اور یہ ویلاغ بھی ایڈیج کرنا ہے مجھے تو خیر آج کا ویلاغ یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ جلد ملیں گے ایک اور نئے ویلاغ میں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو کمنٹس میں جا کر ضرور کمنٹس دینا تو جلد ملیں گے ایک اور نئے ویلاغ میں تب تک کے لئے اجادت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی